اس وقت روح کریں گے لاہور کا جہاں پر بلاول فٹو زہرداری کتاب کرتے ہیں اپنی پارٹی اور قیادت سے وفاداری کسی بھی شک و شبے سے بلت رہی ہے جب ہم آج کی پاکستانی سیاست پر نگاہ دالتے ہیں تو ہمیں ایسے سیاسی کارکن بہت ہی کم نظر آتے ہیں جو اپنی نظریات اور اپنی نظریاتی اساس پر آخر دم تک قائم رہے کبھی اپنی وفاداری پر سودہ بازی نہیں کی جانگیر بدر کا سب سے بڑا کارنامہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ کھوٹ لکپر جیل سے لے کر فیڈرل منسٹر تک اور ایک عام کارکن سے لے کر لیڈر بننے تک ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بدلاو نہیں آیا جانگیر بدر نے تھرو پر بیٹنے پر کبھی آر محسوس نہیں کیا کارکنوں کے جھرمت میں بیٹنے کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے شاہد اسی لیے خیبر سے لے کر کراچی تک خیبر سے لے کر کراچی تک اور بولان سے لے کر کشمیر اور گلگت پلتستان تک وہ جیالوں کے دلوں میں بستے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر بدر نے اور کچھ کمائی ہو یا نہیں مگر جو عزت اور احترام کمایا وہ نہ صرف ان کی اولاد بلکہ پارٹی کے ہر سچے جیالے کے لیے ایک میراس کی حیثیت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر بدر کی جدوجہد انتھک محنت قربانی اور وفاداری نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ ہر سیاسی کارکن کیلئے مشلے راہ ہے اور آخر میں میں صرف یہی کہوں گا کہ جی بھی آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہو گے بلاول صاحب ایک یہ بتائیں شکریہ بلاول صاحب جو کراچی کی سیاسی صرف حال ہے اس کے آج آپ نے ایک صبح ٹویک بھی کیا ہے تو کچھ تھوڑا سا مزید بتائیں گے کہ آہد کراچی میں ہو کیا رہا ہے میرے نظر میں کراچی کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو سیاسی پارٹی بنے ہیں وہ اپنے انٹریس سرف کر رہے ہیں اور کوئی کراچی کے عوام کرنے کی سوچ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کراچی کو اونرشپ دیں ہم کام بھی کرنے ہیں کراچی میں ترقیاتی کام پر چل رہا ہے مگر سیاسی اونرشپ بھی ملنا چاہیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کراچی میں ترقیاتی کام پر چل رہا ہے نواز شریف کو جب سے سزا ہوئی ہے وہ مستلسل عدلیہ پر حمرے کر رہے ہیں کبھی پیانات دیے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف تافت بڑھتا جا رہا ہے اور کبھی اس طرح کی زبان بستعمال کی جارہی ہے جس کو ان کے نافتین گالیوں سے تکیتے رہے ہیں آپ کیا سمجھیں کہ نواز شریف اداروں سے تسادم کر کے کیا جو ہے وہ تارگٹ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا کوشش یہ ہے کہ اس کا جو پینما کا مسئلہ ہے اپنا پرسنل پینما کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کوئی خرونک ایشیوز جو رہے ہیں پاکستان میں وہ ان کے ساتھ مل کر کنفیوز کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا پاکستان کے عوام بہت خوشہر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ پینما ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا تو میرا خیال ہے میں نواز شریف کارتے یہ کوشش ہے مگر یہ ناکام رہے گا کراچی کے اندر سندھ میں مات کرنے جا رہا ہے کراپشن کے اقلاف پین روزہ کیا کہیں گے آپ کے پی کے میں جائیں گے ان کا مقابل میں جانپ اور ٹیپ کریں گے خان صاحب کا حق ہے جہاں جاناں کہیں وہ دل جائے اور کراچی کو کراچی زندھ اور جوڑے پاکستان ہے اس کا کیمپینڈ چلانے کا حق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کراچی کے وہاں ان جو کتپتلیاں ہیں جو آج کا نظر آ رہے ہیں ان کو بھی پورا لف نہیں دیں گے وہ دوسرے کتپتلیوں کو بھی لف نہیں دیں گے کراپشن صاحب کامیاب نہیں ہو تینکیو ہڈیپیا پیپرز بیس کا جو کیس ہے وہ کھل کے آئے اس کی سماعت ہونے جاری ہے ہڈیپیا پیپرز بیس کا کیس کھل کے آئے سماعت ہونے جاری ہے کیا تمہیں اس کیس کے پاس شباس شیف کا بھی سماعت ہونے جاری ہے میں پر امید ہوں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا ایک اور کیس بھی ہے جو موڈل ٹاؤن کیس ہے میں سمجھنا ہوں کہ وہ کیس بھی اس کا بھی چلنا چاہیے بلاول بٹو بلاول بٹو جوزاری لاہور میں جہانگی بدر کی برسی کے موقع پر کارکنان سے خطاب کر رہے تھے موسیقی